تو ماشاءاللہ بینٹری کو اچھی طرح دھوکے نا صاف سترا کالیا ہے تو اس میں سے تیزاب بھی نکال لیا ہے تو پائک کے اوپر رکھ کے جا رہے ہیں ارشاد بھائی اور میں تو اس کو بیچیں گے ایک نیو بینٹری لیں گے تو راستے میں جو ویوں ہوں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے الحمدللہ جی اللہ پاک کا کرم ہوا آسان ہوا اللہ پاک نے نماز فجر ادا کرنے کی تفیق اطاف رمیے اور بچے لوگ بھی اٹھ کر مسجد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے اسلام علیکم میرے پیارے بینے بھائی جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو حسنے اور مسکرات رہو پروک کی طرح امید کرتا ہوں آپ ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم پہ ہم بھی ٹھک ٹھاک ہیں جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاعتہ فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد دے جو ہمارے چینل پر نیو آ چکے ہیں وہ ہمارے چینل کو کر لے سسکرائیب لائک شیئر چلتے ہیں اسی دوازنال ویلوگ کی طرح یہ جو کھڑا چاند ہے سامنے یہ والا تو ادھر دیکھیں موسم بالکل صاف ہے ابھی سورج بھی تلو نہیں ہوا ہے ماشاءاللہ جی صبح صبح جانور کے لئے چارہ میکس ہو رہا ہے بھونسے میں تو یہ دیکھیں بیگم صاحبہ جو ہے ماشاءاللہ ان کو جو ہے میکس کر لے گی اچھی طرح پھر جانور کھول کے باندے گی پھر یہ جانور کھائیں گے سبز والا چارہ اور کچھ سو کا بھونسہ میکس کر کے ابھی جی روم میں جا رہے ہیں بچے لوگ سو رہے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں مسجد کے لئے کیونکہ وہ صبح جانا ہوتا ہے انہوں نے مسجد تو ایوب خان جو ہے یہ سو رہا ہے اور یہ سو رہی ہے بھشرا وہ سو رہی ہے سمیہ تو ایوب خان ایوب بیٹا اٹھو بیٹا اٹھو 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 شہباز صبح صبح مسجد پڑھنا چاہیے بیٹا اور فاطمہ اور محبوب اور عشرت کو تو صحیح نہیں ہے اس کی طبیہ عشرت کی تو عزیز شاہ جو ہے وہ سب اٹھ کر جا رہے ہیں مسجد ابھی ہاتھ مدھولو مسجد پڑھ کر آؤ آ جاؤ آپ کا جوتا کہا ہے پتہ نہیں ہے چلو لبتے ہیں دوسرا بھی آئے وہ نیچے دیکھو وہ رکھا ہے وہ ایک رنگ کا ہے چلو وہ ڈھونڈ پہ ہیں ماشاءاللہ کی صبح صبح آٹا جو ہے گوندا جا رہا ہے تو یہ آٹا آج تھوڑا نین گوند رہی ہے جی آہ تو یہ چاوال لے کر آیا ہوں میں یہ ابو جان کی طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے اس نے کہا یہ تھوڑا سا حل کا صبح وہ خیرنی والا بنا دیتے ہیں حلوہ ہاں جی تو کچھ بچے لوگ بھی کھا لیں گے کچھ روٹی کھانے والے روٹی کھا لیں گے ہاں اس کے لئے بھی صحیح ہے یہ دشرا کی طبیعت خراب ہے ہاں آپ کو تو بتایا جو ہمارے پیٹ میں دارد ہے صحیح ہے تو ابو نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ کچھ بنا لیتے ہیں ہلکا سا پتلا پتلا کھرنی تو یہ کچھ روٹی بنا لیتے ہیں اتنی تیزی سے آگئی ہیں مرگیاں دانیں چگنے کے لئے اور بچڑا بھی کھول دیا ہے صبح صبح ماشاءاللہ سورج بھی تلو ہو چکا ہے تو ابھی گائے کا فرش فرش تازہ تازہ نکالتے ہیں دودھ ماشاءاللہ جی صبح صبح گائے کا فرش فرش تازہ تازہ دودھ جو ہے نکالا جا رہا ہے مانجی السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی ماشاءاللہ جی مرگیاں کو چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے منا کے ڈال جئے ہیں مرگیاں جو ہے کھا رہی ہیں اور پکھی وغیرہ بھی آ رہے ہیں یہ چیگریاں وغیرہ یہ بھی ان کے ساتھ کھاتی رہتی ہیں ماشاءاللہ جی تازہ تازہ فرش فرش گائے کا دودھ جو ہے نکال لیا ہے اب جو ہے اس کے اوپر دیکھ چی راکھ دی گئی ہے اور چاول بھی آئیڈ کھا دیا ہیں وہ کھرنی بن رہی ہے میٹھی ہے نا ماشاءاللہ جی کھرنی جو ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور بچے لوگ بھی آ چکے ہیں مسجد پڑھ کے سب آ چکے ہو محبوب کدھر گیا ہے وہ ختم پڑھنے گیا ہے اچھا صحیح ہے تو آپ آ گئے ہونا آپ کو چھوٹی مل گئی ہے اب ناشتہ کرتے ہو مکار صاحب بھی آ چکے ہیں صحیح ہے سب کو دیتے ہیں ناشتہ کھرنی کھاؤ گے کہ گندو والی روٹی تو گندو والی روٹی کھائے گی اور کھرنی کون کون کھائے گا جو کھرنی کھائے ہاتھ کھڑا کرے یک کہہ ہوتے دیں گے صحیح ہے ان کو کھرنی دے دو تو عریشہ کو جو ہے روٹی دے دو بشرا آپ کھرنی کھا رہی ہو کیسی لگی کیسی ہے اچھی ہے بہت جواب ہے آپ کو ماشاء جی پانہ جو ہے اسٹارٹ کر دیا ہے تو بچے لوگ بیٹھیں انزار ان کو چاولوں کی بنا دی ہے دودھ ڈال کے تھوڑا ہلکا میٹھا ڈال کے بنا دیا ہے کھرنی تو بچے لوگ کھائیں گے ان کے مائدے جو ہے ہیٹ کر گئے ہیں گرم ہو گئے ہیں پھر ان سے تھنڈے ہو جائیں گے جو چھوٹے بچے کھانا کھاتے ہیں پھر کہتے ہیں پیٹھ میں داد ہے تو اس لئے آپ نے یہ کھرنی بنائی ہے یہ جی ابو جان کے لئے ابو جان کھائے گا تو بچے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں پھر گرم ہے گرم ہے گرم ہے بسم اللہ پاڑ کے پہلے بسم اللہ پڑھیں پھر کھانا شروع کریں بسم اللہ پاڑ کے کھانا شروع کیا کریں اور اللہ پاک جو ہے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں ماشاءاللہ جی ہم بھی ریڈی ہو چکے ہیں جس نے ہمارے ساتھ ناشتہ کرنا ہو تو یہ کھرنی بننی رکھی ہے آکے ہمارے ساتھ ناشتہ کھا سکتا ہے اور بچے لوگ بھی سب ناشتہ کھا رہے ہیں ابو جان بھی ناشتہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ ہم نے تو کھانا کھا لیا ہے اور اس رب جائے اٹھ کر آ چکے اب طبیعت کیسی ہے آپ کی ٹھیک تو نہیں لگتی کھانا تو کھا نہیں سکتی آپ یہ دکھانا کپڑا ہٹا کے یہ سارا یہ دیکھیں ساری جو ہے یہ گلہ جو ہے سوجا ہوا ہے اور کھانا وغیرہ نہیں کھا سکتی بچے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں تو طبیعت صحیح نہیں لگتی کال ہم دوائی لے کر آیا ہے تو انہوں نے کال صرف ایک بسکوٹی کھایا تھا تھوڑا سا نہیں وہ ہی نہیں کھایا وہ نہیں کھایا تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں یہ پانچ دن چھ دن کی ڈیٹ ہوتی ہے یہ بلکل سیٹ ہو جاتے ہیں بچے یہ کوئی بیماری بتا رہے تھے تو ہم لوگوں کو پر پریشانی ہوتی ہے وہ تو پریشانی ہے تو اس کی گال جو ہے ساری سوج گئی ہے سوجا سائے ساری تو کچھ کھایا پیا بھی نہیں جا سکتا ان سے تو ان سے پوچھتے ہیں کوئی کھرنی وغیرہ آج بنائی ہے کھاؤ گی نہیں کھانا ہے چلو اس کو کھرنی دو تو یہ کچھ نہ کچھ کھا لے گی پھر دوائی اس نے کھانی ہے تو دوائی بھی کھائے یہ نہ کہے دوائی کھاتے ہو ہاں کو لگ جائے کچھ پیٹ میں ہوگا تو دوائی بھی برداش ہوگی کھالی اس نے دوائی پی پھر وہ باہر نکال دیتی محبوب خان ختم پڑھ کر آ چکے ہو ہاں جی اچھا پورے پران مجید کا ختم کیا ہاں جی صحیح ہے پھر اس نے کیا باٹا اس چیزی کون سی چننے 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 مکھانا جو درباروں پر ہوتا ہے ہاں جی چلو صحیح ہے تو آپ آج جوکے ہو بسم اللہ پڑھ کے کھر نہیں کھا رہے ہو ہاں جی بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دو دوت اچھا دوت اچھا ہے صحیح ہے کھالو ہاں جی کہاں جا رہے ہو یہ تھالن دے کیا تھالن اور روٹی کہاں مدک سے مدک سے چلو سیدے آؤ دیا بشرا آپ نے کھانا کھا لیا ہے مزے کے ساتھ تو جی یہ یقوب خان کے سار میں جو پھٹا ہے کھران تو آئے کھڑے ہیں یہ دیکھیں لیپ ملاوا ہے اور ایک جو ہے یہ ہے بھر بھٹے کے اوپر یہ والا اور ایک یہ ناک کے اوپر تو اور کہاں پر ہے اور ٹانگ پر بھی ہے یہ ٹانگ پر ہے تو ابھی چھوٹو تو رہے ہیں دوائی تو ابھی کھا رہا ہے نا یہاں سہی ہے یہ دیکھو جی اس نے آئینک جو ہے پہن لیا ہے نیلے رنگ کی اور اس نے بھی پہن لیا ہے اور اس نے بھی پہن لیا ہے اور اس نے بھی پہن لیا ہے اور کہاں گیا آئینکو والے یہ بھی پہن لیا ہے سب بچوں نے آئینکے پہن لیا ہے دس دس روپے والی اور آیوب خان کو دیکھو اس نے دو پہن لیا ہے سہی ہے سب بائے بول دو بائے صبح صبح کھانے والے برطن جو ہے سب اکٹھے کر کے بیگم صاحب نے دھونا اسٹارٹ آگیا ہے سہی ہے تو بچے لوگ کیا مانگ رہے ہیں پیسے پیسے دوں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہو بچوں چیزی لیتے ہیں سب چیزی لیتے ہو سہی ہے چلو یہ دس روپے دونوں کے ہو گئے یہ دس روپے آپ کے ہو گئے جاؤ اور ایوب خان نے اپنے دس لیا ہے اس نے آئینک لے لی ہے نا سہی ہے اور جس کو دیکھو آئینک پا کے کھیل رہا ہے تو جی راؤں میں پہنچ چکا ہوں اور ادھار جا ہے ایوب خان کھڑا ہے ایوب خان میں جا رہا ہوں شہر تو آپ کے انکل جی نے آئے کوچھوں آفر دی ہے آپ کے سینکلیوں کے لیے ہاں جی چیزیں کے لیے صحیح ہے ہاں جی تو آپ کو کیسی سینکل چاہیے جیسے بیبو کی ہے جی صحیح ہے تو آپ کی امی کی در گئی ہے وہ آمہ بہار بہار ہے چلو صحیح ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ میں شہر جا رہا ہوں تو ان کا جو ہے ریٹ کا پتہ کرنا ہے تو ریٹ کا پتہ کر لیں گے پھر جو ہے لے آئیں گے ہاں جی صحیح ہے ہاں جی ہاں اوکے بیسٹہ فلیک ادھر کھڑی ہے سمیہ اینک پہن رہی ہو ہاں جی آپ کی امی کی در گئی ہے وہ کھڑی ہے ادھر کھڑی ہے چلو صحیح ہے تو ادھر جی بسترے وغیرہ جو ہے رضائیاں وغیرہ اکٹھی ہو رہی ہیں ہاں جی صحیح ہے تو تو میں جا رہا ہوں شہر تو ہمارا کام ہے تھوڑا سا صحیح ہے صحیح تو وہ ہم کر کے آتے ہیں تو آپ نے آپ کا کوئی کام ہے نہیں ہاں لیتا تھا نہیں تھا چلو دعا سلام کرو سلام علیکم میں جا رہا ہوں میں یہ جہاں بھی رہا ہوں کوش رہا ہوں آباد رہا ہوں وستے مسکراتے رہا ہوں پھولوں کی طرح تو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں گا میں بچے بھی ٹھیک ہیں تو اس رات کی طبیعت تو انجہ تاک نہیں سہی تھے بوشرا بھی طبیعت اس کی بھی سہی نہیں ہے تو اس کے لئے دعا کرنا تو جالدی جالد میری بیٹی ٹھیک ہو جائے آمین سمع آمین الحمدللہ جی فریش فریش ہو چکے ہیں تو سہن میں پانی شانی لگا لیا ہے تو ما شاء اللہ تو ابھی جو ہے آگے کبھی لوگ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پورے کے پورے سہن پر پانی لگا دیا ہے یہ دیکھیں ٹوٹا کیونکہ مٹی اوڑ رہی تھی تو بچے کھیلتے ہیں نا تو اس لئے تو میں نے اس کو پانی شانی لگا دیا ہے اچھی طرح تو ادھر یہ دیکھیں یہ دھوپو بوٹی بھی بجا دیا ہے سائے کے قریب اور یہ ایٹیں وغیرہ بھی کال تاہر خان نے لگا دی ہے ما شاء اللہ جی ابھی آ گیا ہوں اپنے ویلیج میں یہ جو ہے نا وہ آپ کو دکھاتا تھا پہلے یہ کماندی جوار اب یہ ہے اس کی موسم آ چکی ہے یہ دیکھیں کیسے ساول بنی ہوئی ہے زبر راس یہ دیکھیں اب یہ نئے جو ہے یہ دیکھیں ففوندی جو ہے نکال رہی ہے تو ما شاء اللہ یہ دس بارہ دن تک بڑی ہو جائے گی کچھ نہ کچھ تو اس کی موسم جو ہے آ چکی ہے یہ دیکھیں تو پیارے بہنے بھائیو یہ دیکھیں یہ جو گنے ہیں نا یہ یہ کماندی جوار کا بیج کھڑا ہے یہاں سے میرے بھائی نے غلام نبی نے یہ بیجا ہے اس میں پیاز بھی بیجے ہیں یہ دیکھیں یہ پیاز کے پودے ہیں اور میرچ کا پودا بھی یہ ہے اور اس میں پوری جوار لگا دی ہے یہ گنے یہ جو ہے یہ جیسے کماند ہوتا نا اس کی گنڈ ہوتی ہے تو یہاں سے یہ پپوندی نکالتا ہے یہ دیکھیں تو یہ ایسے ہو جائے گی ایک دن پھر جانور بھی کھائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے ویلیج میں ایسے بیجا جاتا ہے اس کو تو ابھی چلتے ہیں گھار کی طرف تو ویلیج کا محول جو ہے آپ کو میں نے سوچا دکھاتا جاؤں تو یہ دیکھیں آج ہوا بھی ہلکی ہلکی چل رہی ہے تو چلتے ہیں ویلیج کے پاس تو وہ دیتے ہیں کیا کام کر رہی ہے تو ادھر لیمو کی عوض بھی ہماری پھریا وہ بھی پہلے آپ کو دکھایا تھا تو اب گھر کی طرف روانہ ہو رہی ہے اور ادھر بوشرا بھی سو گئی ہے عشرت کی طبیعت صحیح نہیں ہے وہ بھی سو گئی ہے اور محبوب خان بورو کے پر نہا آئے ہو واجی فریش فریش ہو گئے ہو دھوپ اچھی خاصی نکلے یہ نا اسی لیے چلو کپڑے تبدیل کر لو ادھر کچن میں پہنچ چکا ہوں تو یہ دیکھا دیکھ جا چڑا ہوا تھا چل کے اوپر تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے جانروں والے جو ہے ٹکڑے ویف نے جو ہے ڈال دیا ہیں گرم پانی کر کے یہ اچھے خاصے گل جاتے ہیں تو جانروں کو بھونسال ہونا ہے اسی لیے ادھر دو بکرے وہ بکری والے یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں دودھ دوباس دودھ کے لیے بھاگ رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں الہمدللہ جی ابھی جو ہے شہر جانے کی تیاری نہیں بنی کینسل ہو گیا تیاری انشاءاللہ کل جائیں گے تو ابھی جو ہے روم میں کھڑیں ماشاءاللہ آپ کو ہمارا روم کیسا لگ رہا ہے کال ہم نے ان کی سیٹنگ کی ہے تو ابھی جو ہے دیکھتے ہیں باہر بینٹری ایک ختم تو ہے تو سوچ رہے تھے بینٹری جو ختم ہے نا اس کو لے جائیں اس کو بیج کے کبارے میں پھر بینٹری لے لیں تو موبائلیں کو جو چارجیں بھی کرنے ہیں آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں اور پنکھے وغیرہ بھی یہ چلنے ہیں نا یہ اچھا توالے تو اس لیے سوچ رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کا تیزاب جو ہے چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر اس کا تیزاب بھی باہر نکالنا پڑتا ہے کیونکہ کبارے والے کہتے ہیں تول کے حساب سے جو ہے نا وہ لیتے ہیں نا تیزاب باہر نکال دیتے ہیں پھر یہ باہر نکال دیتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں چلتے ہیں آپ کو بھی شیئر کرتے ہیں یہ والی بینٹری ہے جی پرزا لگایا تو یہ چلتی نہیں ہے اور پلیڈ بھی لگا دیا ہے کیونکہ یہ ختم ہو گئی ہے اسی لیے میں نے سوچ رہا تھا کہ اس بینٹری کو جو ہے لے جاؤں اس کو بیچ کے اور چلو اس سیز کی نہیں ملے گی تو چھوٹی مل جائے گی چھوٹے سیز والی لیٹے اور پنکھے بھی جلانے ہیں گرمیوں میں دیر ہونا جو گرمیاں آتی جائیں گی جو ان کے ریٹ بڑھتے جائیں گے جو آج کام ہو جائے گا وہ کل مہنگے میں ہوگا آج سستہ ہو جائے گا کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ جی ابھی شہر کی جو ہے تیاری بن چکی ہے تو میں نے یہ دیکھیں بینٹری جو ہے اوپر رکھ دیئے مرسیکل کے اوپر اور اشارت بھائی بھی سات میں ہیں چلیں جی چلو چلو چلتے ہیں میں کین لے کے آتا ہوں ٹیزل لینا ہے میں نے ٹیزل لینا ہے ہاں کین لے کے آتا ہوں پہ چلتے ہیں چلو سریعے آجاؤ تو مرشل اللہ بینٹری کو اچھی طرح دھوکے نا صاف سترا کالیا ہے تو اس میں سے تیزاب بھی نکال لیا ہے تو بائک کے اوپر رکھ کے جا رہے ہیں اشارت بھائی اور میں تو اس کو بیچیں گے ایک نیو بینٹری لیں گے تو راستے میں جو ویوں ہوں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے جو بینٹری خریدے ہیں وہ بھی دکھائیں گے جو راستے میں ویوں ہوں گے وہ بھی دکھائیں گے تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو دیکھیں گے جو اچھے ریڈ والی مل جائے گی جو ہمارا گزارہ چلتا رہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں مل جائے گے مل جائے گے یہ جی آخری جو ہے ہم نے چلیڑا ڈال دیا ہے یہ دیکھیں کیسا لگ رہا یہ دیزائن والی روٹی ہے ماشاءاللہ جی چاول کی روٹی بن رہی ہے اور ساتھ میں سرسوں کا ساغ اور تیڑکا لگا ہوا جس نے کھانا آیا کہ ہمارے ساتھ کھا سکتا ہے اندر روم میں کھڑکار آ رہا تھا کیا تھا چیڑیاں چیڑیاں کال سے ہم نے برطن اوپر رکھے تو چیڑیاں آشک ہو گئی ان کے اوپر جو اسٹیل والے برطن ہیں اس کی شکل وہاں نظر آتی ہے تو ان کو تھنگے لگاتی ہیں تو تم دیکھ تو کیا اندر ہو تھک تھک لگی ہوئی ہے اچھا تو کہاں ہیں چیڑیاں ادھر روم میں بیٹھی ہیں جب چھوپ جاتی ہیں چھوپ جاتی ہیں کس کو تھنگے لگا ہے اس بڑی بالٹی کو اچھا چلو صحیح لگانے دو تھاک تھاک کے چلی جائیں گی جب اس کی چونج پر لگے گی سٹ تو پھر وہ چھوڑ جائیں گی اب وہ جو تھک تھک کرتی رہیں صحیح وہ آگئی چمچپ کے اوپر وہ دیکھیں آگئی نا یہ کھیلنے دو کھیلو کھیلو تو یہاں پر ہم ویڈیو کا کرتے ہیں انڈ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں پاکستان چندہ پاک فوج سب بھن بھائی اللہ حافظ